مردہ لوگوں کے درمیان پیدا ہو جانے والے زندہ لوگ مرنے کے بعد ہی زندہ سمجھے جاتے ہیں مایوسی اور بے سبری شیطان کا ہتھیار ہے سبر اور امید مومن کا ہتھیار ہے سبر کی عادت کے بغیر جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تابیر نہیں ہو سکتی اللہ سے محبت کیجئے وہ تو آپ سے محبت کرتا ہے قرآن پڑھتے رہیے یہ اللہ سے ملاقات کا دوسرا نام ہے قوموں کی تقدیر ان کی حکمران بدلنے سے نہیں ان کا اخلاق بدلنے سے بدلتی ہے جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ خامی ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیں تو آپ ہر کام میں اور ہر شخص میں خامی نکال سکتے ہیں خود کو بھول کر دوسروں کے احتساب کی عادت خدا سے بھی خوفی کی علامت ہے اسی کو چھوٹا ثابت کر کے آپ خود بڑے نہیں ہو سکتے جو صرف زندہ رہنے کے لیے جیتے ہیں وہ بھی آخرکار مر جاتے ہیں اچھا انسان اچھا ہی ہوتا ہے مگر جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ بہتر انسان بننے کا اہل ہو جاتا ہے فرد ہو یا قوم دونوں کے لیے ترقی کا راستہ ایک ہی اصول پر مبنی ہے کہ ذمہ داری زہمت نہیں ہوتی دنیا جب تک آپ کے گھر میں ہے یہ آپ کی غلام رہے گی دنیا جب آپ کے دل میں آ جائے گی یہ آپ کی آقا بن جائے گی آپ اپنی ناک کو انچہ کرنے کی جتنی کوشش کرتے ہیں اپنا قد اتنا ہی کٹاتے چلے چاہتے ہیں ہمارا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب بظاہر ہم امتحان سے نکل چکے ہوتے ہیں جو تبدیلی آپ اپنے اندر نہیں لا سکتے دوسروں سے اس کی امید لگانا خود فریبے کی ایک شکل ہے اس دنیا کی ہر مشکل آخرت کی آسانی ہے یہی یقین ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے خواب دیکھئے خواب دیکھنا زندگی کی علامت ہے مگر خوابوں میں ہی جیتے رہنا موت کی علامت ہے اسلام کے دشمن وہ ہیں جن سے اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم سوال پوچھنا اور بات سمجھنے کی کوشش کرنا علم کا راستہ ہے جبکہ کسی کی بات سمجھے بغیر اعتراض کرنا تعصب اور جہالت کا راستہ ہے اس قوم کی اصلاح کیسے ہو جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح کرنا ہو دعا بہت کم اللہ کی حکمت کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی یہ اکثر ہماری غلط حکمت عملی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کیلئے بھیجا گیا ہے مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے دوسروں کے احتساب کی نفسیات میں جینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت کا دن ان کے بھی احتساب کا دن ہوگا گناہ کی عارضی لذت کا کیا فائدہ جس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوگی اور صبر کی عارضی مشکت سے کیا ڈرنا جس کی جزا کبھی ختم نہیں ہوگی ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے مگر اتمنان رکھیے کہ جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت کریم ہے اندھے پن کی ہر قسم ہی بری ہے مگر بدترین قسم دل کا اندھا پن ہے اور یہ اندھا پن تاثب سے پیدا ہوتا ہے جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کیلئے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے زندگی پھولوں کی سیج کسی کے لیے بھی نہیں ہے مگر جو جتنے صبر سے زندگی کی تلخیوں کا جام پیتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ہی نوازتا ہے تو صبر کریں اللہ پاک آپ کو بالاخر نواز دے گا دکھی آدمی اللہ سے دور نہیں ہوتا اللہ سے دور صرف مایوس شخص ہوتا ہے اس لیے اپنے دکھوں کو کبھی مایوسی میں نہ بدلنے دیں جس طرح باہر کا اندھیرہ انسان سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے اسی طرح دل کے اندر مجود تاثب کا اندھیرہ بھی انسان کو حقائق دیکھنے سے روک دیتا ہے زیادہ ذہین اور کم مہنتی افراد کی کامیابی کا امکان جتنا کم ہوتا ہے کم ذہین اور زیادہ مہنتی افراد کی کامیابی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جو لوگ ایمان اور اخلاق کی رہ پر چلتے ہیں چنت خود ہی ان کی منزل بن جاتی ہے اور جو لوگ خواہش اور تاثب کی رہ پر چلتے ہیں جہنم خود بخود ان کی منزل بن جاتی ہے خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو میں کرتا ہے اور صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آ جاتا ہے منافق شخص کی تین نشانیاں ہوتی ہیں جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے اس حسین دنیا میں خدا کو بھول کر جینا سب سے بڑا جرم اور اس رنگین دنیا میں اسے نہ بھولنا سب سے بڑی نیکی ہے جہنم اسی جرم کی سزا ہے اور جنت اسی نیکی کی جزا ہے زندگی میں بڑی کامیابی وہی لوگ پاتے ہیں جو چھوٹی کامیابی سے آغاز کرتے ہیں جو لوگ بڑی کامیابی سے آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کے حصے میں چھوٹی کامیابی بھی نہیں آتی موسیقی